نئی صبح کی آڈیو کولم سبس میں خوش آمدی رزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کھلا ہے جھوٹ کا بازار کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org اس برسات کے موسم میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر قتیل شفائی کا یہ شیر یاد آتا ہے دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایا نہ تھا اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا یہ وہ بارش تھی جو رحمت سے زحمت بن گئی غریبوں کی بستیاں جڑ گئیں اور امیروں کے بنگلے بھی محفوظ نہ رہے بھری برسات میں لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے کیونکہ بارش کے پانی نے شہر کو کچھرے اور گندگی کا سمندر بنا دیا ایک بارش آسمان سے برسی دوسری بارش مجبور اور لاچار لوگوں کی آنکھوں سے برس رہی تھی اس بارش نے بے اختیار اور با اختیار کی تمیز ختم کر دی بے اختیار بھی شہر کی سڑکوں پر کشنیوں کے منتظر تھے اور با اختیار لوگوں کی بھی بڑی بڑی گاڑیاں بارش کے پانی میں بہ گئیں میڈیا نے بارشوں سے پہلے ہی شور مچا دیا کہ ابھی کرونا وائرس کا عذاف ختم نہیں ہوا اور برسات کا موسم آنے والا ہے اس برسات میں شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں میڈیا کی اس وارننگ پر سیاست شروع ہو گئی شہر کے میر نے کہا کہ میرے پاس وسائل کی کمی ہے میں بے اختیار ہوں صوبائی حکومت نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ہمیں مناسب فنڈز نہیں دیے اور وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو بہت فنڈز دیے ہیں لیکن صوبے کی حکومت کرپٹ اور نا اہل ہے بیان بازی کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا اور اس مقابلے میں وزیر آزم عمران خان نے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کو حکم دیا کہ کراچی کے گندے نالے صاف کیا جائیں نالوں کی صفائی شروع ہو گئی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ورکنگ ریلیشنشپ بہتر بنانے کے لیے ایک کارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی گئی لیکن بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ اس میں سب کمیٹیاں بہ گئیں اس بارش نے سرجانی ٹاؤن ڈیفنس ہاؤزنگ آثورٹی اور آیازوں کو ایک اسف میں کھڑا کر دیا اور یہ اسف تھی نا اہل اور نا اتفاقی کی نا اہل لوگ کسی قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق اور اتحاد قائم کر لیں تو نقصان کو کم ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہمارے محمود تو یہ فرما رہے تھے کہ میں کسی کو این ارو نہیں دوں گا اور سب آیاز دل ہی دل میں اپنے سلطان کی ناکامی کی دعائیں مانگ رہے تھے تو جناب کراچی میں وفاقی صوبائی اور زلی حکومت سمیت سب سلطان ناکام ہو گئے ناکامیوں کی اداستان صرف کراچی تک محدود نہیں سن کے کئی شہروں اور دہاتی علاقوں کے علاوہ بلوچستان کے بہت سے علاقے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بعض شہروں میں بھی ریاست اپنے شہریوں کی بروقت مدد نہیں کر سکی میں نے کچھ صاحبان اختیار کو یہ بڑھ بڑھاتے سنا کہ لوگ ٹیکس تو دیتے نہیں اور حکومت سے ہر قسم کی سہولت بھی مانگتے ہیں آپ نے ٹیکس وصول کرنے والے ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے ایک دوسرا نیپ بنا دیا ہے دو سال میں ایف بی آر کے چار سربرا تبدیل کے گئے تاکہ ایک جج پر لگائے جانے والے الزامات کو صد ثابت کیا جا سکے جس ادارے پر کوئی جج اعتبار نہ کرے اس پر عام آدمی کیا اعتبار کرے گا یہی ہمارا اصل علمیہ ہے جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اور یہ پانی حکمرانوں کے سب وعدوں اور دعووں کو بہا لے جاتا ہے حکمرانوں کے وعدے عبد الحمید ادم کی غزل نہیں ہوتے جنہوں نے فرمایا تھا بارش شراب ارش ہے یہ سوچ کر ادم بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا بارش کے حروف کو الٹا پڑھیں تو یہ شراب بن جاتی ہے ان حروف کو الٹا کر شاید تو یہ شراب پی سکتا ہے لیکن عام آدمی ایسی چیزیں نہیں پی سکتا اسے تو وہ چاہیے جس کا وعدہ اس کے ساتھ الیکشن کے جلسوں اور منشوروں میں کیا گیا تھا عام آدمی سے کہا گیا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا میں پیٹرول اور بجلی مہنگی نہیں کروں گا میں مہنگائی کم کر دوں گا میں آپ کی زندگی آسان کر دوں گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جب کوئی وعدہ پورا نہ ہوا تو ان وعدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے وعدے کیے جانے لگے نئے وعدہ یہ ہے کہ میں نواز شریف کو پاکستان واپس نہ ہوں گا سوال یہ ہے کہ آپ تو اسحاق ڈار کو پاکستان واپس نہ لاسکے تو نواز شریف کو واپس کیسے لائیں گے ایک سفارتکار نے مجھ سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف پاکستان میں قتل اور دہشتگردی کے درجن و مقدمات درج ہیں انہیں کئی مقدمات میں سزائیں ہو چکیں وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے اگر انہیں واپس نہیں لائے جا سکا تو نواز شریف کو کیسے واپس لائے جائے گا میرے پاس مسکرا کر یہ سوال ٹالنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا لیکن جب سفارتکار نے یہ سوال دہر آیا تو میرے سبر کا پیمانہ کچھ لبریس ہو گیا اور میں نے قدرِ گستا خانہ انداز میں کہا کہ آپ کو یہ سوال وزیر آزم سے پوچھنا چاہیے سفارتکار نے میری گستا خانہ لہچے کو اپنی تنزیہ مسکراہت کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا نواز شریف بھی اپنے بھائی شہباز شریف کی طرح خود ہی واپس آ جائیں گے میں نے اپنی غیرت و حمیت کو جیب میں ڈالا اور ہاتھ جوڑ کر ان صاحب کے سامنے کہا سر مجھے معاف کر دیں مجھے کچھ نہیں پتا افسوس کے ایک بارش سچ اور جھوٹ کا فرق ختم کر دیتی ہے سیاسی وعدوں اور دعوے کی بارش حکومت اور اپوزیشن کا فرق بھی ختم کر دیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ حکومت سچی ہے یا اپوزیشن یہ معاملہ صرف اہل سیاست تک محدود نہیں اہل سحافت بھی سچ کے نام پر جھوٹ بولتے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس ملک میں رہ کر سچ بولنے کا اختیار نہیں رکھتا جب تک اس ریاست کے شہریوں کو آئین کے مطابق سچ بولنے کا اختیار نہیں ملے گا اس ریاست پر جھوٹ کی حکمرانی رہے گی اور ہر بارش حکمرانوں کے وعدوں کو بہاتی رہے گی قتیل شفائی سو مرتبہ کہتا رہے کہ کھلا ہے جھوٹ کا بازار آؤ سچ بولیں نہ ہو بلا سے خریدار آؤ سچ بولیں لیکن آج کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ یہاں سچ کے نام پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے